بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں مٹن وید گھڑی پتہ کی ریسیپی اس کے لئے ہم لیں گے ایک برطن میں آئل اور آئل جب گھرم ہو جائے گا تو اس میں دو بڑی سنسٹی کپی پیاس شامل کر دیں گے اور پیاس کو اچھے طریقے سے فرائد کریں گے پیاس کو ہم اتنی دے فرائے کریں گے کہ جب تک وہ اپنا کلر تھوڑا چھوئی نہ کر رہے دیکھیں جی پیاس کا کلر چینج ہو چکا ہے اب یہاں پہ ہم ایک چمچ میتھی دانا اور ساتھ میں ایک سے ڈیل سے مٹ لسن ادھر کا پیسٹ یا پھر کٹا ہو لسن ادھر شامل کریں گے اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے لسن ادھر کے بعد اب ہم لوگ شامل کریں گے اس میں مٹن جو کہ میرے پاس تقریباً ایک کلو کے قریب ہے شامل کر کے ہم اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں گے تاکہ اس کی تھوڑی جو سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور ساتھ میں یہ اپنا تھوڑا سا رنگ بھی تبدیل کر لے گا جو دیکھیں گے اب گوش پہ رنگ تبدیل ہو چکا ہے اب ہم اس میں سرخ میچ ایک سے ڈیر کھانے کا چمچ حلدی ایک کھانے کا چمچ نوک ہس پہ ضرورت زیرہ اور خوشک دنیا ایک ایک کھانے کا چمچ شامل کریں گے اور ساتھ میں ٹیماتر بھی ڈال دیں گے اور اس کے بعد اس کی دنائی کریں گے دوبارہ سے اور اکنی دیر کریں گے کہ ٹیماتر اپنا پانی چھوڑ دیں گے اور گوشت رہا ہے وہ بھی اپنا پانی چھوڑ دے گا یہ دیکھیں اب اس سٹیج پہ آکے ہم لوگ پریشر ککل کو بند کر دیں گے اور کوئی پانی ویرنی ڈالیں گے اور آگ جو وہ بلکل ہنکی کر دیں گے تاکہ یہ جو مٹن ہے وہ اپنے ہی پانی میں گنج ہے اور جب ہم پیشہ کوکر کھولیں گے تو اس کے بعد دوبارہ سے تھوڑی دیر کے لیے بھونیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مٹن تیار ہو چکا ہے ایک پین میں ہم لوگ لیں گے آئل اور اس میں کڑی پتہ اور ثابت میں شامل کریں گے اور گول کٹی کے آج یہ آپسن ہے اگر آپ چائیں تو شامل کر سکتے ہیں نہیں تو صرف آپ ثابت مٹ اور کڑی پتہ ہی شامل کریں اور اسے جو پکا ہوا مٹن ہے اس کے اوپر بگھار لگا دیں گے اور مکس کر کے ہم لوگ اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں جی مٹن مکس ہوچ مکس کر لیا ہے ہم لوگوں نے اور اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ہمارا پھنا ہوا کڑی پتے کے ساتھ مٹن بہت اچھے سے تیار ہے پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے موسیقا موسیقی